السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بڑے جہل سی بات ہے یہ ہمارے لئے بڑے خوصی کی بات ہے اور فقر کی بات ہے لیکن کیا یہ سوچنے کا غور فکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم جیسس پیس بی اپنہیم جب آئیں گے تو کیا اسلام اسی حالت میں رہے گا دیوبندی بریلوی اہل حدیث سنی سیہ یا عیسیٰ علیہ السلام کیا دیوبندی ہوں گے کیا بریلوی ہوں گے کیا اہل حدیث ہوں گے جبکہ یہ بات حق ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا میں حق جاہر ہو جائے گا کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر حق جاہر نہ ہو جائے اور اس بات کو تسلیم نہ کر لے کہ اللہ ایک ہے اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں جیسے عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ جنہوں نے غلط عقیدہ بنا رکھا ہے و تین خدا کا عقیدہ تو ان کو بھی یقین آجائے گا کہ اللہ ایک ہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری رسول ہیں یہ ساری چیزیں جو بھی ڈوٹے دنیا کو کلیر ہو جائے گی لیکن جو علم بردار ہیں جو آج کے علم بردار ہیں دین کے دوبندی، بریلی، اہل حدیث کیا اسی حالت میں رہے گا دین جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے یہ اس حالت میں نہیں رہے گا اگر اس حالت میں رہا تو یہ حق جو ہے کبھی غالب آئے گا ہی نہیں ایسے ٹوٹے فٹے لنگلے حالت میں دین بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آپ مسلح کے خلاف کیوں بولتے ہیں یہ تو ایسے ہی رہے گا قیامت تک ایسے ہی چلنے والا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اب یا ہم خود سے ختم کریں یا اللہ کسی کے ثروح ختم کروا دے اللہ اس پہ خدرت رکھتا ہے یہ تو وقت بتائے گا اور بہتر ہے کہ ہم خود سے صدر جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمرا نام ہوا سماکم المسلمین ہمرا نام مسلمان رکھا ہے تو یہ بات ہنڈیٹ پرسنٹ تیہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان اس طرح سے فرقوں میں اور مسلح میں بٹا ہوا نہیں ہوگا وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی اسلام جو ہے اپنے پیور فارم میں ہوگا اسلام جو ہے اس قوم میں ہوگا جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا تو یہ ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے اور خکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم خود اپنی غلاظت کو ہم خود اپنی کمیوں کو ہم اپنے خرابیوں کو جو اتنی بری حالت میں امت بٹی گئی ہے جس کے وجہ سے ہم اسلام کا پیغام بھی صحیح سے نہیں پہنچا پا رہے ہیں جب ہم خود ہی ایک دوسرے کو حق پہ نہیں بول رہے ہیں دیوبندی کے نزدیک دوسرے حق پہ نہیں ہے بریلوی کے نزدیک دوسرے حق پہ نہیں ہے اہلی حدیث کے نزدیک دوسرے حق پہ نہیں ہے صحیح کے نزدیک دوسرے حق پہ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کون سے مسلک کے ہوں گا تو یہ سارے مسلک اور ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوگی اور پیور دین ایسٹیبلیس ہو چکا ہوگا اور اس لئے جروری ہے کہ ہم جتنا جلدی سدھر جائے ہم جتنا جلدی اس چیز کو تسلیم کر لیں یہ جو آپ کو غلط تصور لوگ دیتے ہیں یہ غلط تصور مسلق والے جو بیان کر رہے ہیں پیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء لیکن وہ مسلق کے خلاف نہیں بولتے ہیں اپنے اندر کے مسلق کے خرابیوں کے خلاف نہیں بولتے ہاں دوسرے مسلق کے خلاف بولیں گے بریلوی جو ہے دیوبندی اور اہلِ حدیث اور سیہ سب کے خلاف بولیں گے سیہ سارے سنیوں خلاف بولیں گے دیوبندی ان سب کے خلاف بولیں گے اہلی حدیث لیکن اپنے مسلح کے خلاف نہیں بولیں گے جو جروری ہے کہ اگر آپ کے اپنے مسلح کے چیزیں جو قرآن اور سنت سے ٹکھرا رہی ہیں تو آپ اس کے خلاف بولئے کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت بھی مزار میں ویسی پوجہ چل رہی ہوگی جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں مجار میں جو سرک کر رہے ہیں مجار میں جاگے کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا درگہ میں ویسی سرک چل رہی ہوگی جیسے آج کی مسلمان کر رہے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سارے سرک اور بدات اور غلط چیزیں جو اسلام میں رائز ہے ویسی ہی چل رہا ہوگا بلکل نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو چیزیں جو ہیں بہت حد تک پوری کیور فارم میں آ چکی ہوگی اب مسلمان پٹ کے مانے گا یا خود مانے گا یہ اس کے اوپر ہے اور ہمارے لئے جروری ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں قرآن اور سنت کی روح دیکھیں ہمارا کروس چیک کیا ہے قرآن ہے ہم جب بھی بیان کریں یا جب بھی بیان سنیں یا جب بھی کوئی مسئلہ پھر سے ہم قرآن اور سنت کی روح سنی میں دیکھیں سب سے پہلے قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کیا ہمارے جو علماء بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں یا غلط بتا رہے ہیں ان سب کا خراؤس چیک وہاں ہے آپ وہاں دیکھیں بلائنڈ فیت کا کنسٹ اسلام میں نہیں ہے اندھ بخت کا کنسٹ اسلام میں نہیں ہے اسلام قرآن میں اللہ تعالیٰ تو اپنے آیت کے بارے قرآن کے آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ عباد الرحمان تو وہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہوگر کے گرنی پڑتے بلکہ اس پر غور فکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آنکھ ناکھ کان دماغ سب کچھ کھلا رہا چاہیے پریکٹیکل سوچ ہونی چاہیے لوجیکل سوچ ہونی چاہیے مسلمان جاہلوں کا ریلیجن نہیں ہے اسلام جاہلوں کا ریلیجن نہیں ہے کوئی بھی کھڑا کے کچھ بھی بول رہا جس کی جو مرجع آ رہا بول رہا کہ بجرگوں نے یہ فرمایا بڑوں نے یہ فرمایا اللہ نے کیا فرمایا اسے پر مطلب ہی نہیں بھئے ہمارا اللہ مالک ہے یا ہمارے یہ بزرگ مالک ہیں تو یہ بیان بھی ایسی ہوتی ہے بڑوں نے یہ فرمایا ان سے کچھ بوجھے بھئے یہ کرنا نہیں بڑوں کی ابھی حکم نہیں ہے ابھی یہ حکمت ہے مطلب آپ اللہ کی باتوں کو کاٹ کر کے یہ کونسے حکمت بتا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں قرآن میں مسلک کا فرقے کا کوئی کنسٹ نہیں ہے وَلَا تَفَرَّقُوا لا تَفَرَّقُوا اللہ تعالیٰ بھار بھار بتا رہے ہیں یہ جو بہتر فرقے تیہتر فرقے آئے ہیں تو یہ جو فرقے کا کنسٹ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا گی دیکھو تم بہتروں فرقے ہو جائے چونکہ عرب میں بڑے تعداد کو ستر یا بہتر سے ڈینوٹ کیا جاتا تھا جیسے ہاتھ بھی ہم بولتے بھائے تمہیں ہجار بار سمجھائے سمجھ بھی نہیں آتا تھا ہجار تو مطلب ہے ہجار بار نہیں ہے بڑی تعداد ہے اس لئے آپ دیکھیں گے ہمیں قرآن میں یہ حدیث میں یہ ذکر آئے گا بار بار ستر بار بہتر بار ستر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ بن عبی جو منافق جو انتقال کیا تھا اس کی نماز بھی آپ نے جب پڑھائی تھی تو یہ بڑا فیموس واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم ستر بار بھی ان کے لئے مغفرت کرو گے تو بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی تو یہ ستر جو ہے یہ بڑی تعداد کیلئے ہے تو یہ آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ اسلام اپنے پیور فارم میں لوٹے گا ہم چاہیں یا نہ چاہیں مولوی اس کو بتائے یا نہ بتائے علماء اس کو بتائے یا مانے یا نہ مانے علماء جب میں کہا رہا ہوں تو یہ سارے علماء کو نہیں کہا رہا ہوں جائے سے بات ہے بہت سارے جو زیادہ علماء جو ہیں علماء حق ہیں علماء جو میں کہا رہا ہوں جو وہ لوگ جو مسلح کی صددت کو بڑھا رہے ہیں جس کو پرموٹ کر رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر کے دوسرے مسلح کو گالی دے رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ مسلح ختم کیسے ہوگا چونکہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ مسلح تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا جبکہ میں یہ کہا رہا ہنڈیک پرسنٹ کہ یہ مسلح ختم ہو جائے گا ہنڈیک پرسنٹ ختم ہو جائے گا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اسلام اپنے پیور فرم میں پہنچ جائے گا نہ دیوبندی ہوگا نہ بریلی ہوگا نہ اہل حدیث ہوگا نہ سیعہ ہوگا نہ سینی ہوگا سکھ مسلمان ہوگا اس سے پہلے ہم صدر جائیں تو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ عذاب بھی ٹال دے گا اور دنیا ہندوستان میں عذاب کے مستحق ہم اس لئے ہو چکے ہیں کہ ہم خود صرف کر رہے ہیں ہم خود بیدات کر رہے ہیں ہم خود کفر کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں مزاروں میں درگاہ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا پیروں کے آگے سجدہ کر رہے لو اور پیر سجدہ کرنے سے روک نہیں رہا تو یہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے سجدہ کرنا کیا ہے خلی صرف میں مسلمان مرتدہ تو سب سے زیادہ مرتدی ہوتے ہیں جس کا ایمان بھلمن ہوتا ہے جب حالات بگڑتے ہیں تو یہی لوگ سب سے زیادہ مرتد ہو جائیں گے اور یہی لوگ پہ سب سے زیادہ عجاب آئے گا وآخرت دعوانا والحمدللہ رب العالمین